حضور آداب آج میں آپ کو ایک کمال کی چیز دکھانے والا ہوں ایک دم سے نایاب نایاب آہ یہ دیکھئے حضور ذرا غور سے دیکھئے یہ ہے زل سبحانی زل الہی جناب جلال الدین محمد اکبر کا پیک دان یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے یہ اتحاس کا ٹکڑا ہے اس اتحاس کے ٹکڑے نے غلامی سے پہلے کا ہندوستان اور ازادی کے بعد کا بھارت دیکھا ہے جیاں نایاب چیز ہے حضور پیک دان سوچئے مہان اکبر اس میں دھوکا کرتے تھے وہ کیا ہے کہ آج کل پرانی چیزوں کی قدر نہیں ہے اور میں آپ سے مانگ کیا رہاں فقط آٹھ سو روپیہ ایٹھ ہنڈرڈ روپیز آٹھ شونے شونے اے اتحاس کا ٹکڑا اور قیمت فقط آٹھ سو روپیہ پرانی چیزوں کی قدر کیچئے حضور آج کل ایسے انٹیک پیسیز کہاں ملتے ہیں جن کے صادق برا اتحاس ہو جی 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 شکریہ 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 خیر یار ذہن میں آیا ہے کہ جوسر کی بازی ہو جائے ایک دم تسلی سے جہاں پہ غالب کی بات ہو میرتکی میر کی بات ہو ہاں وہ بھی تسلی سے اور وہ تشنا کی شاعری کیا تھی وہ آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے پاؤں کہیں پڑتا ہے سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں خبر سے یاد آیا کہ ہماری دھرم پتنی بلکل اسی حالات میں ہے ایسے ہی حالات میں ہے سارا دن علچی رہتی ہے گھر کے کام کاج میں اور پچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایکسکیوز می یہ یہ غالب ہو یہ میرتکی میر ہو کون ہیں اب ان کو ہم کیا سمجھائیں ہمارے دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ کیوں نہ آج ملائی مکھن بنایا جائے ملائی مکھن ایک کمال کی آئیٹم ہے جو کی لخنو کے نواب کے خانسامی کی اجاد ہے آپ دیکھئے نا کہ وہ ریاست اور دانت نواب صاحب کے تو بچے نہیں کسی چیز کو وہ چبا نہیں سکتے تھے تو اس لیے خانسامی نے اجاد کی کیوں نہ دودھ کو گھونٹ گھونٹ کے گھونٹ گھونٹ کے گھونٹ گھونٹ کے ایک ایسی آئیٹم بنائے جو نکال کے زبان پہ رکھی جائے اور ایک دم بگل جائے جیسے کہ آپ کسی معشوق کی باتوں میں بگل بگل جاتے ہو تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ اپنی دھرم پتنی کے لیے یہی آئیٹم بنائی جائے تاکہ اس کی باتوں میں ایک محبت کا ذائقہ آ جائے کچھ بات بن جائے شاید کچھ پرانی یادوں کے ساتھ میں ملائی مکھن ہو جائے آئیڈیا کیسا ہے چوہسن بھی لگائیں گے اور ملائی مکھن بھی لگائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے